آج ہم نے بہت زبردست قسم کے کباب تیار کیے ہیں چکن ریشمی کباب یہ آپ کسی بھی مٹن اور چکن کسی بھی گوش سے بنا سکتے ہیں کس طرح تیار کیے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں بہت آسان ریسپی ہے ابھی آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدے سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اچھے چینل کو آپ نے کرنے ہیں تو چلی آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج ایک بہت ہی سپیشل ریسپی ہے بہت زبردست ریسپی ہے پوری ٹپس جو ہیں اور پورے جو اس کے طریقے ہیں فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اس کے لیے میں نے لیا ہے چکن اور بنا کیا رہی ہوں میں میں بنا رہی ہوں ریشمی کباب جو کہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں اور بہت آسان ہے بنانا تو یہ میں نے دھائی کلو چکن لیا ہے اور اس کو جو ہے نا یہ چھوٹ چھوٹی سی بوٹی ہیں یہ دیکھیں اس طرح بوٹیاں ہیں یہ دھائی کلو چکن ہیں لیکن میں نے اس کو آپ اگر چوپر میں اس کو کرتے ہیں تو چوپر میں ڈال کر اس کو بلکل ملائم کر لیں یا پھر کنڈی ڈنڈا جو ہوتا ہے اس میں ڈال کر یا سل پر جس طرح بھی آپ اس کو پیس سکیں اس کو بلکل ملائم کرنا ہے آپ نے تو میں اس کو ملائم کر لوں گی کنڈی میں پیس کر اور یہاں پر میرے پاس ہے آدھا کلو پیاس جس کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے اور آٹھ ادد میرے پاس ہری مرچے ہیں جس کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے یہاں پر ہے لیسن یہ تقریباً ڈیڑھ گٹھی لیسن ہے اور ادرک ہے میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا ادرک ہے میرے پاس ایک بڑی جو تقریباً تین اینچ کا ٹکڑا تھا میرے پاس یہ میں نے وہ کٹ لیا ہے اور پیاس کا بھی اور ہری مرچ کا میں پیسٹ بنا لیتی ہوں اور اس کا پیسٹ بنانے کے بعد جو ہے نا وہ میں اس کو چھلنی میں یا کسی کپڑے میں رکھ کر اس کا سارا پانی جو ہے وہ نچوڑ دوں گی اور لیسن ادرک کا بھی میں پیسٹ بنا لیتی ہوں اور چکن کو بھی میں پنڈی میں پیس کر بلکل ملائم کر لیتی ہوں اور ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد میں پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی الحمدللہ کیمہ ہم نے بلکل ملائم کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل دانا نہیں ہے بہت اچھا سا ہم نے کیمہ کو ملائم کر لیا ہے کنڈی اور ڈنڈے کے ساتھ اور ہری مرچیں اور پیاس کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اس کو میں نے کپڑے میں ڈال کر نچوڑ لیا ہے اور اس کی یہ شکل ہوگی ہے سارا پانی میں نے نکال دیا ہے یہ ہم نے اس میں ڈالا 6-6 جیرے کا دردڑا کر لیا ہے اور یہ ہے الائچی پاوڈر یہ آدھی چائی کا چمچ ہے بہت ہی زبردست ڈیسٹ اور ہے آشبو آئی گی اس کے بغار آپ کے رشمی کباب جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے اسلی والے نہیں بنیں گے یہ اصلی رسپی ہے رشمی کباب کی تو آدھی چائی کا چمچ ہے الائچی پاوڈر سبز الائچی پاوڈر ایک چائی کا چمچ ہے کالی میرچ کا پاوڈر سفید میرچ کا پاوڈر تمام چیزیں اس میں ملاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام چیزیں اس میں شامل کردی ہیں موزرےلا چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 گرام سے کچھ زیادہ ہم اس میں کریم شامل کریں گے ٹھیک ہے جی اور اب ہم اس کو بہت ہی اچھا سا مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مزید کیا کرنا ہے ابھی مکس کر رہی ہوں میں اس کو اور میں نے سوچا کہ مکس کرتے ہوئے بھی ویڈیو بنا لی جائے آپ کو دکھا دیا جائے کہ کس طریقے سے اس کو مکس کر رہے ہیں بہتکل فرینلی ہاتھ سے ہم اس کو ایسے دبا دبا کر اس کو مکس کر رہے ہیں کیونکہ اس کو بہت ہی ہم نے نرمو ملائم طریقے سے نہیں دبا کر مکس کرنا ہم نے اس کو اچھا سا سخت ہاتھوں سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد بھی اس کا ایک ایسا سیکشن ہے ایسا میتھڑ ہے جس کے بغیر ریشمی کباب جو ہیں وہ اچھے نہیں بنیں گے تو مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو مزید کیا کرنا ہے کوئی چیز تو نہیں ملانی لیکن کیا کریں گے اچھا جی مکس بہت ہی اچھا سا ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو اس طریقے سے مسلنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو مسلنا ہے اور یہ تقریباً پانچ منٹ تک ہم نے یہ کام کرنا ہے اس کو مسل کے جیسے ہم کوئی آٹا گونتے ہیں یا کسی چیز کو اس طرح رگڑ کے آگے تک لے کے جاتے ہیں ایک ہاتھ سے میں آپ کو دکھا نہیں پا رہی ہوں تو ہم نے اس طریقے سے اس کو پانچ منٹ تک اس طرح ملائم کرنا ہے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اب ہم نے اس بھی شامل کرنا ہے جی لیسر ادرک کا پیس تقریباً وہ ایک کھانے کا جمج بن گیا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے پیسنے سے پہلے اور اب ہم اس کو مزید اچھا سا مکس کریں گے مکس کرنا ہی اس کا سب سے بہترین عمل ہے اب جی ایک پینسل لے لیں یا ایک سلاک لینے آپ نے اس طرح جتنے سائز کے آپ نے کباب بنانے ہیں ایک اس طرح گولا سا بنائیں اور پینسل میں جو بھی آپ کے پاس سلاک ہے اس طرح بھروئیں اس طریقے سے شیف دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے شیف دیں اور کباب بنا کر رکھتے جائیں اس کو پلٹا دیتے ہیں بہتی آرام سے ہلکا ہلکا سامنے کو شیف لیں گے آپ ان کو کوئلوں پر کی شیف سکتے ہیں آج ہم نے بہتی زبردست قسم کے کباب تیار کیے ہیں چکن ریشمی کباب یہ آپ کسی بھی مٹن اور چکن کسی بھی گوش سے بنا سکتے ہیں کس طرح تیار کیے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں بہت آسان ریسپی ہے ابھی آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدے سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اچھے کمیٹس میں آپ نے کرنے ہیں تو چلی آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں موسیقی